خفیہ میٹنگ میں صدر علوی زارو قطار رونے لگے صدر پاکستان کونسا بڑا قدم اٹھانے والے ہیں چودری غلام حسین نے بڑی خبر دے دی سینئر صحافی چودری غلام حسین نے صدر پاکستان عارف علوی کی ایک میٹنگ کا احوال بتاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ صدر مملکت عارف علوی ایک میٹنگ میں اہم ترین قانون دانوں کے سامنے زارو قطار رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں اب کیا جواب دوں گا میری قوم رو رہی ہے لوگوں کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے میں صدر کس چیز کے لیے بن کر بیٹھا ہوا ہوں سینئر صحافی نے کہا کہ صدر علوی کا کہنا تھا کہ اگر ہم اس صورتحال پر قابو نہیں پاسکتے تو میرے پاس صرف دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا جائے کہ وہ سارے پاکستان میں الیکشن ایک تاریخ پر کروانے کا اناؤنس کروا دیں اور سیکنڈ آپچن یہ ہے کہ صدر عارف علوی خود ریلی کی قیادت کرتے ہوئے لیاقت باق سے فیصل مرشب تک جائیں گے میٹنگ میں موجود قانون دانوں نے کہا کہ آپ کیسے صدر پاکستان ہوتے ہوئے ریلی کی قیادت کر سکتے ہیں جس پر صدر علوی نے کہا کہ صدر کو گولی مار دو پھر اور میں اب حالات کو سبھالنے کے لیے کیا کروں جب ان کے لوگ آتے ہیں وزیر آتے ہیں میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ ملک تباہ ہو رہا ہے کچھ کرو تو وہ جھوٹے وعدے کر کے چلے جاتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کرتا